تو جو رسول اللہ کا اپنا خون ہو دیکھیں نا آپ بیٹھے ہیں ایک مولی صاحب بیٹھے ہیں پیر صاحب بیٹھے ہیں پیر حضرات تو پیر ہو تو آپ پیر کے سارے ساتھیوں کو ملیں گے ان سے وہی محبت کریں گے یا پیر کی اولاد سے محبت عدد کریں گے بولیں پیر کی اولاد سے نا پیر کے جتنے ساتھی بیٹھنے والے خلیفے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ وہی محبت کریں گے نہیں پیر کی اولاد کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتے جو رسول اللہ کی اپنی اولاد ہے سمجھائی اس کا مقام اپنا ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اہلِ بیت گھر میں بیٹھنے والے ہیں اور صحابہ در پر بیٹھنے والے ہیں سمجھائی صحابہ حضور کے در پر بیٹھنے والے ہیں اور اہلِ بیت حضور کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں تو گھر کا اور در کا فرق سمجھیں در کو اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینة العلم وعلی ان بابہا کہ میں در علی اس کا دروازہ ہے اب دروازے تک جو آئے گا اس کو علم ملے گا تو سارے صحابہ حضور کے دروازے پر بیٹھنے والے تھے گھر میں جانے والا کوئی نہیں تھا حضور کی شعبزادی سیدہ فاطمہ تزارہ پردہ فرماتی تھی سب سے ٹھیک ہے تو ان کا شرف اپنا ہے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی تو تعریف کریں لیکن اہلِ بیت کی تعریف میں بخل برتیں ہم شیعہ ہرگز نہیں ہیں یہ بھی ذہن سے نکال دیں بحمد اللہ میں شیعہ نہیں ہوں لیکن اہلِ بیت کی محبت میرے دادا حضرت پیر میل علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے ان کے ملفوضات میں بھی ہے وہ جب ہی تسان دسان پھوڑی کی جائے ان آنکھیں ممبرِ رسولتِ بیہ کے وٹوانیاں نے طریقے دسنے ہو ووزوں نے طریقے دسنے ہو نمازہ نے طریقے دسنے ہو تے رسول اللہ دی اولاد دی محبت اور انہوں نے فضائل بیان کرنے تو ہڑی زبان سڑ دی ہے